پھتے پو سیکری کے رڑ کی تصویر صاف ہوتی جا رہی ہے سی ایم کی کراولی میں جن سوا کے بعد بھاچپا اور رالود کا کرتاں میں سا بڑھ گیا ہے رالود اور بھاچپا پتہ کاریوں کو امید ہے کہ سی ایم یوگی کی جن سوا نے چناوی ہوا بھاچپا میں کر دی ہے اب کوئی بھی عورود رفتار کو کم نہیں کرے گا اس بات کا رالود مکھیا چودری جیند کا فائدہ بھی بھاچا پتہشیو کو ملنے جا رہا ہے مکھمنٹری کی جن سوا کے بعد آخر کتنا پرواب پڑے گا فتے پو سیکری کے متداتوں پر یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں راشتری لوگدل اور بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ اور کارکرتہ موجود ہیں مکھمنٹری آئے انہوں نے پارٹی پرتیاسی کی تاریف کی راشتباد کی بات اٹھا اس کے ساتھ ہی پریوارباد کا اور جاتیباد کا حملہ بول کانگریز سمیت تمام پارٹیوں کو کوسا بھی تو مکھمنٹری کی جن سوا کے بعد کس طریقے کا پرواب پڑے گا دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اتر پردیس کے یشوشی مکھمنٹری آدھنیا یوگی آدھتنا جی نے آج کے راولی میں سوا کی ہے اور یہاں پر جن سیلاب امڑا ہے اور جنتہ نے ان کو بہت چاو سے سنا ہے اور ان کو نارے اور ادھوش کے ساتھ ان کا سممان بھی کیا ہے میرا ماننا ہے ان کے آنے سے ان کے سوا کرنے سے یہاں کے اس چناؤں میں اور اورجہ ملے گی جن لوگوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بھی ستھلتا رہی ہوگی ان کے ساتھ اورجہ بڑھے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے امید بار آدھرنی راجکمار چاہر جی کو بھاری متوں سے یہاں جیتنے کی ہمیں امید دکھائی دیتی ہے اور وشواش ہے ہم کو اس بار راجتری لوگ دل ساتھ ہے لیکن موجودہ ودھائیت الگ چناؤں لڑ رہے ہیں ان کے بیٹے دیکھیں اس وشے پر کوئی وشیش بات تو نہیں کرنی چاہیے حالانکہ کچھ ہے بھی نہیں کیا مانیں گے کیا کہیں گے کیونکہ میں سویم آپ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ودھائیت ہیں ور Champagne میں یہاں کے ان کے بیٹے نہیں دلی چناؤں لڑ رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ودھائیت ہیں ان کے سامنے جنتہ جناردن نے مجھے بھی چناؤں لڑایا اور ساندر چناؤں لڑایا آج آپ ان کو دیکھ لیجئے اور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے امید بار ان کے ساتھ میں اور میرا دل میری پارٹی میرے سیوگی میرے سبچن تک میرے سمرت تک سبھی لوگ ساتھ کرے اور مجھے وشواس ہے کہ میرے ساتھی سیوگی سمرتوں کے ساتھ ہم لوگ راج کمار چاہر جی کو جتانے میں اہم بھومکہ نوائیں گے اپین جی آپ کئی چناؤں لڑے ہیں اور چناؤں میں ریلیوں کا کتنا مہتو ہوتا ہے سی ایم آئے ہیں تو کیا فرق پڑے گا دیکھئے جس پرکار سے اتر پردیس کے یہ سسوی مکمانتری یوگی آدیت ناتی جی کی جو سبھا تھی اور اس میں جو جن سمرتن امڑ پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گے کہ جو پرانگل استھل تھا اس میں اتنی ہی بھیڑ باہر تھی جتنی اندر تھی ساتھی ساتھ سبھی چھتری لوگوں میں کار کرتا ہوں میں ہمارے لوگ پریے پرتیاسی بھائی راج کمار چاہر جی کے لیے ایک جبردست اتصاہ دیکھا گیا اور مکمانتری یوگی آدیت نات جی کو تو پورا ہندوستان پسند کرتا ہے تو نشط طور پر اس کا بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جو بھانتیاں کہیں فیلائی جا رہی ہیں وہ بھی ساری دور ہوں گی اور اس تھانیہ اس طر پر جس پرکار سے ان لوگ کہیں نہ کہیں جو رود میں نکل کے آ رہے ہیں تو اس ریلی کے بعد میں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آدھرنیہ موڈی جی کے نیترت میں جو یوجنائے چل رہی ہیں دلتوں پچھڑوں اور سبھی سہارہ سماج کے لیے تو نشط طور پر وہ آج بوٹ میں بدلیں گی اور سارا دیش عمر پڑا ہے موڈی جی کے لیے یوگی جی کے لیے بھائی راج کمار چار جی کے لیے پچھلی بار چار لاکھ اکیانوے ہزار سے بھاری بھرکم جیت ہوئی تھی اور پرسنٹیج کے حساب سے سمجھے اترپردیشمن نمبر ون اس بار کیا امید اس بار سات لاکھ پار ہوگا کیونکہ بپچھ نام کا کوئی چیز نہیں رہا ہے اور جہاں تک پچھڑے بھرک کے لوگوں کی بات ہے کسوہ بغیل نشاط ایو رادنیاں سو کی سو پرسنٹ ماننی یوگی جی مانی موٹی جی اور ہمارے نیتا مانی ڈپٹی سیم کھیسے موریا جی سات تن من اور دھنسے بھی لگے ہوئے ہیں ستی پہ ایک سواہ ہونے والی ہے سکر ہوگی پورا یو بھتے پسکر جی کا سمان کسوہ اور بیک بڑھ ایک ہو کر مانی چاہ ساپ کو سات لاکھ سے پاچیت آئے گا ایسا مجھے پھول بھروسہ امید ابھی آدنی یوگی جی آئے اور یوگی جی نے جو بھاسڑ دیا اور بھاسڑ کے انصار اتنا بھاسڑ جبردست رہا کہ ہم پوری سمباب نہ ہے نو لاکھ پار ہوگی پہلے تو آدنی سانسج جی پانچ لاکھ سے جیتے سے کچھ موٹ کم رہ گئے تھے اب کی بار ساری سماج کا سبھی جاتیوں کا سب کا سمردن پرابت ہو رہا ہے مکھونتری کی جنسوا کے بعد کارکرتاؤں اور سمرتھکوں کا اتصاہ ہلو رے لے رہا ہے کوئی پانچ لاکھ پار کوئی سات لاکھ پار کا نعرہ دے رہا ہے اب یہ تو جنتا جناردن ہے آنے والی سات مئی کو جب ای وی ایم کا وٹن دبائے گی تب اس کے جہر میں مکھونتری رہتے ہیں یا ان کوئی اور کراولی سے اپنے ساتھی راہول سانت کے ساتھ بجے بگھیل سینیوز آگرہ آگرہ کے سربادک لوگ پر چینل سینیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں